عبر دین محمد کی میری رائے میں مولانا مودودی اپنی اہد کی ابقری شخصیت تھے ابقری جینئس کے معنو میں میں استعمال کر رہا ہوں ایک عظیم مفکر اور ان کی شخصیت کا جو پہلو ان کی پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے وہ یہ کہ وہ دائی الاللہ تھے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کے دین کے لیے ایک سچی لگن اور تڑپ ان کے اندر پیدا کی مولانا سید ابو العالی مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مسلک کی اہمیت اپنی جگہ پر تسلیم کرتے ہوئے دین کا جو آفاقی پہلو یا اس کا جو ایک یونیورسل دین کا ایک تصور تھا آپ نے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس آفاقی تصور کو نمائع کیا اور بازے کیا اور یہ بتایا کہ دین مسلک کا نام نہیں ہے بلکہ دین ایک آفاقی اور عالمگیر حقیقت ہے انہوں نے قرآن حکیم جو کہ عربی مبین میں نازل ہوا اس کو اردو مبین میں منتقل کیا یعنی قرآن حکیم کا ایسا ترجمہ اور ایسی تفسیر آپ نے کی کہ جس سے وہ ایک عام آدمی جو اردو زبان سمجھتا ہے بولتا ہے وہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے لگا اور قرآن پڑھنے والا یہ محسوس کرنے لگا کہ قرآن کا اس سے کیا مطالبہ ہے اور قرآن حکیم کے تقاضے کیا اس وقت بھی پوری دنیا کے علمی حلقوں میں مولانا مودودی کا نام جانا پہچانا ہے اور آپ کے اوپر آپ کی فکر پر آپ کے لیٹریچر پر پوری دنیا کے اندر ایک تحقیق اور ریسرچ جاری و ساری ہے مولانا کی برپا کردہ تحریک اور ان کے فراہم کردہ لیٹریچر اس سے ایک جہان متاثر ہوا بہت سے ادارے بنے اور بہت سے لوگ اس لیٹریچر سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی یہ فنا فلہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک ہی مقصد بنایا کہ وہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کریں گے اور معاشرے میں بھی معاشرے کو بھی یہ مقصد عطا کریں گے عبرو دین محمد کی محمد کی